بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل عمران خان کی گزشتہ روز پیشی ہوئی اس پیشی کے حوالے سے عمران خان گفتگو تو نہیں کر سکے پاکسن تحریک انصاف نے آج اس کے اوپر اوفیشل بیان ضرور جاری کیا ہے جس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق جو کچھ کہا ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں اور پھر عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے ایک مکمل سرپرائز دیا ہے اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں تحریک انصاف کا پہلے بیان پڑھ لیتے ہیں لکھا کہ بانی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے دوران چیف جسس پاکستان کے امتیازی رویے کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عدالتی کاروائی کی براہراس نشریات پر پابندی بلا جواز امتیازی اور عوام کو مصدقہ اطلاع تک رسائی کے بنیادی دستوری حق سے محروم کرنے کی کوشش کرا نیب ترامیم کا معاملہ عمران خان کی ذات کا نہیں چوبیس کروڑ پاکستانیوں کے وسائل کے تحفظ انصداد بدعنوانی کے ریاستی نظام کی تقویت اور مجموعی قومی مفادات کی نگہبانی کا معاملہ ہے پینامہ اور پنڈورا لیکس کے بعد تازہ ترین دوبائی لیکس نے بھی ثابت کر دیا اس ملک میں واحد قومی رہنما عمران خان ہی ہے جن کا مالیاتی ریکارڈ شفاف ترین اور جینا مرنا دولت جائدات سب پاکستان میں ہی ہے عمران خان جس نیب قانون میں ترامیم کی راہ روک کر کرپشن سے لتھڑے نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں اس نیب کی سربراہی پر بیٹھے ایک بے ایمان چیرمن نے نو مئی کے فالس فلیگ آپریشن میں ان کے خلاف مرکزی سہولت کار کا کردار ادا کیا قومی اہمیت کے اس معاملے پر بطور درخواست گزار عدالت کے سامنے اپنا نکتہ نظر بیان کرنا عمران خان کا بنیادی حق تھا تحریک انصاف کے اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس ساتھی جدوں کی واضح رائے کے بعد بانی چیرمن کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی مخالفت تو نہ کر سکے مگر انہوں نے عدالتی کا روائی کی براہراست نشریات روک کر انہیں امتیازی سلوک کا نشانہ بنایا دوران سمات جیل سے ویڈیو لنک پر پیشی کے باوجود بانی چیرمن عمران خان کو نیاب ترامین پر اپنا موقف دینے سے محروم رکھا گیا دستور کا آرٹیکل ٹین اے منصفانہ ٹرائل جبکہ نائنٹین اے ریاست کو شہریوں کی مصدقہ اطلاع تک رسائی یقینی بنانے کا پابند بناتا ہے عمران خان کسی جرم یا گناہ کے بغیر محض سیاسی وجوہات کی بنا پر بدترین ریاستی انتقام کی زد میں ہے گزشتہ کمو بیش ایک برس سے ریاست نے عمران خان کی تقریر تصویر اور تحریر کی نشروعشات پر غیر قانونی اور غیر آئینی پابندی آئت کر رکھی ہے چیف جسا پاکستان بتائیں کس کے اشارے پر انہوں نے آئین و قانون پسے پشت ڈال کر عمران خان پر آئید اس ماورائے دستور پابندی کو جواز بخشنے کی کوشش کی چیف جسٹس جواب دیں کہ جب عدالتی کاروائی معمول کے مطابق براہراس نشر کی جاتی ہے تو عمران خان کی پیشی کے موقع پر اس روایت کو نہایت امتیازی انداز میں کیوں بدلا گیا بانی چرمن عمران خان کی عدالتی پیشی کے موقع پر نمودار ہونے والی ایک جھلک پر قوم کے رد عمل نے گزشتہ دو برس سے جاری ریاستی انتقام اور عدالتی سہولت کاری کو مسترد کر دیا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بیان ہے جس میں وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے جواب مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور وہ کل والی تصویر جس چھلک کی وہ بات کر رہے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ اسیملی فلور کے اوپر جب پنجاب اسیملی کے اندر ملک احمد خان بھچر صاحب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے بھی عمران خان کی وہی تصویر جو ہے اٹھائی ہوئی تھی اسی طرح سے ہم نے قومی اسیملی میں شاید خٹک اور دیگر لوگ کو دیکھا کہ انہوں نے اس تصویر کو ہی اٹھایا ہوا تھا اب وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ امتیازی سلوک کیوں برتا اب ایک جانب تو یہ بلا معاملہ ہے اور دوسری ذرا بڑی امپورٹنٹ بات آج عمران خان نے جو سرپرائز جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی افیشل سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے لیکن جو انہوں نے چیف جسٹس کے متعلق عمران خان نے جملہ کہا ہے اب اس کو کس نظر سے دیکھا جائے آنے والے دنوں کے اندر کوئی ڈرامائی تبدیلی آنے والی ہے یا کیا کیا جائے اب جو کورٹ سے ریپورٹ ہوا ہے ان کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ چیف جسٹس ایک دبنگ آدمی ہے تحریک انصاف کا بیان قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جواب مانگ رہا ہے اور عمران خان نے آج کورٹ ریپورٹرز کے سامنے کہا ہے کہ چیف جسٹس ایک دبنگ آدمی ہے یہ کوئی بڑی تبدیلی ہے قاضی صاحب کو جس پہ خوش ہونا چاہیے کہ عمران خان ان کے بارے میں یہ کہا ہے یا پھر عمران خان نے یہ ایک کوئی پتہ پھینکا ہے یہ اب ظاہرت ہوا اس کے اوپر ٹائم لگے گا لیکن عمران خان کا یہ کہنا ایک معنی ربتا ہے عمران خان نے مزید کیا گفتگو کی ان کا ہمارا سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس ایک دبنگ آدمی ہے تو ہماری نو مئی اور آٹھ فروری کے حوالے سے جو پیٹیشنز ہیں ان کو کیوں نہیں سنا جا رہا پھر انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہمارا ٹرائل بھی جو ہے وہ نواز شریف اور عاصف زرداری اور یوسف گلانی کہ ٹرائل کی طرز کے اوپر چرائے جائے یعنی جو ٹرائل کی کا روائی ہے وہ نورمل انداز کے اندر اسی طرح سے آگے بڑھائی جائے مثال کے طور کے اوپر جس میں آپ ہر دو ہفتے کے بعد سماعت کرتے ہیں تو ہمارا بھی اسی طرح سے کیا جائے اور اس سلسلے میں انہوں نے باقیدہ درخواست بھی دائر کر دی ہے اور جو جہد ناصر جعوید رانا ہے اس نے درخواست کے اوپر نیاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جو سماعت ہیں وہ بائیس مئی تک ملتوی کر دی ہے عمران خان نے مزید کہا کہ آرمی چیف کو وہ خط لکھیں گے لیکن یہ خط اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے لکھیں گے اور انہوں نے کہا کہ وکلہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ خط تیار کر کے مجھے بتائیں گے اور میں خط میں بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور جو ملک میں جہاں اور ہمارا ملک جہاں جا رہا ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا فوج اور لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جاتا لیکن اب دو ججز خاص کر جج ابو لسنات جنہوں نے سائفر کے اندر عمران خان کو سزا سنائی اور جج قدرت اللہ جنہوں نے عمران خان کو عدت اور نکاح کیس والے بہودہ کیس کے اندر سزا سنائی وہ تیاری ضرور پکڑ لیں اس کی وجہ کیا ہے عمران خان نے آج اڈیالہ جیل سے ہدایات دی ہیں اور شہب شاہین نے باہر آکے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ ان دو ججز نے ابو لسنات ذلکر نین نے اور قدرت اللہ نے مسکنڈکٹ کیا ہے تو ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے اور عمران خان نے کوٹ ریپورٹر سے بات کرتے ہیں اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ہدایات دے دی ہیں عمران خان نے مزید کہا کہ فارم فارٹی سیون کے بینی فشری سے جب کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ حملہ ور ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ جھوٹ کو بچانے کے لیے ججز اور میڈیا پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے صدر وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب جھوٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مزید کہا کہ فارم فارٹی سیون کا بینی فشری گورنر خیبر پختون خان علی امین گنڈا پور پر ذاتی حملے کر رہا ہے فارم فارٹی سیون کے بینی فشری ہی جسٹس بابر ستار پر لفظی حملے کر رہے ہیں عمران خان نے مزید کہا کہ نگران وزیراعظم کے بیان کے بعد اس حکومت کے پاس کیا جواز باقی رہ گیا ہے انہوں نے کہا کہ کاکڑ نے ہنیف عباسی کو تنہ دے کر شہباز شریف کو پیغام بھیجا ہے اب اس پیغام کے حوالے سے آپ یہ رہا دیکھ لیجئے کیا معاملہ ہے اچھا ایک اور آج امپورٹنڈ ڈیولپمنٹ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس ہے اس حوالے سے آج عمران خان اور بوشا بی بی کے حوالے سے جو بوشا بی بی ہیں انہوں نے سمات کے اوپر ہی جب آغاز ہوا تو جج صاحب کے اوپر ادم اعتماد کر دیا ان کا گزشتہ سمات میرے بغیر کی گئی تو ان کا جی میرے میرا انتظار کرتی رہی جس پہ دارے گا گزشتہ جو سمات ہے وہ بغیر کسی کاروائی کے چونکہ وہ سیکیورٹی والا مسئلہ ہے تو ان کا جی ہمیں نہیں بتایا گیا لیکن ایک عجیب معاملہ یہ ہوا کہ آج کوٹ ریپورٹرز کے مطابق جب بوشا بی بی اڈیالا جیل میں سمات کے آغاز کے اوپر آئی تو کمرہ عدالت میں جو فیملی کارنر بنایا گیا ہے جہاں پہ عمران خان کے اہل خانہ یا ان کے اہل خانہ بیٹھتے ہیں تو آج وہ فیملی کارنر میں نہیں گئی اور میڈیا باکس کے سامنے بیٹھ گئی اور اطلاعات یہ ہیں کہ آج وہ عمران خان اور ان کی بہنوں سے بھی ملنے کے لیے نہیں گئی جس کے بعد عمران خان نے اسرار کیا اور اسرار کے باوجود وہ فیملی کارنر میں نہیں گئی جبکہ دورانے صرف سمات وہ صرف اپنی جو ان کی بیٹیاں آئی ہوئی تھی ان سے ملنے کے لیے عدالت سے باہر گئی جس کے لیے بھی انہوں نے بیٹیوں کو باہر بلایا یعنی وہ کمرہ عدالت میں بھی اپنی بیٹیوں سے نہیں ملی اور باہر جا کے انہوں نے ملی ہیں اس دوران جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ انہوں نے ادم اعتماد کیا اور ادم اعتماد والا معاملہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ججز کے اوپر کیا جس کے بعد عمران خان نے بھی انہوں سے سرگوشیاں کی انہوں سے مشورہ کیا وکلا نے بھی مشورہ کیا تو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد شاید ان کو قائل کیا گیا ہوگا اعتماد کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تو انہوں نے بشا بی بی نے اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کو آگاہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے آخر میں اعتماد کا اظہار کر دیا اب اس کا کیا فرق پڑے گا یا کیا آج کی وجوہات ہیں یا اس کو معمول میں سمجھا جانا چاہیے ظاہرہ کہ یہ تو ہم بڑی پرانی باتیں ہوں گے نہیں کہ امران خان بشا بی بی کی اختلافات وہ تو میں کم از کم نہیں کہوں گا نہ ہو جائے اس قسم کی کوئی بات ہے لیکن چونکہ کورٹ سے جو چیز ریپورٹ ہوئی ہے وہ آپ تک پہنچانا ضروری ہے وہ آپ تک پہنچا بھی دی ہے ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں انہوں نے جناب ایک چونکہ یہ ڈر لگتا ہے ان کوئی سوشل میڈیا سے تو انہوں نے جناب ٹک ٹاک کے حوالے سے اور جو یوٹیوبرز ہیں اور جو وی لاؤگرز ہیں ان کے پارلیمنٹ داخلے کے اوپر پابندی لگا دی ہے اور اس کے بعد جو جنرلسٹ وہاں پہ گیٹ پہ کھڑے ہوتے تھے اور بڑی پرانی ایک ان کی وہ ٹرادیشن یا روایت ہے کہ جہاں پہ پارلیمنٹیرینز آتے تھے تو وہ ان سے سوال جواب بھی کر لیتے تھے چونکہ وہ پیدل وہاں سے جا رہے ہوتے تھے کوئی نہ کوئی خبر کوئی نہ کوئی جملہ مل جاتا تھا لیکن اب اس کے پر بھی پابندی لگائی گیا اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہوتی ہے تو پی ٹی وی تو صاحب اچھا دکھاتا ہے تو وہاں پہ موجود صحابی ہوتے ہیں وہ اپنے فونڈ سے کچھ نہ کچھ جیسے میں پنجاب اسمبلی کور کرتا ہوں تو ہم کچھ نہ کچھ وہاں سے نکال لیتے ہیں کہ چلیں ان لوگوں کو ٹرو پکچر جو ہے وہ نظر آ جائے تو اب بنیادی طور پہ وہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے اصل حقائق کیا کرنے کے والے سے اس سے کیا ہوتا ہے پتا نہیں مسلم لیگ نون کو فون سے کیمرے سے اتنا خوف کیوں آتا ہے امید ہے سپیکر صاحب اس پابندی کو واپس لیں گے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ